کسی نے شاید پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام پر تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا تو چلیے پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام کو الٹا لٹک کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چیزیں قدر آسان اور سیدھی سیدھے دکھائی دیں میں سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلمی اقنون کے تاہیات قائد میاں نواز شریف کے کیسز کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے آج دن بر عدالتوں میں مصروف ترین دن گزارا ہے وہ ناب کورٹ میں بھی پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں سے ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وقت کا پیہ بڑا برہم ہے اور یہ پیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے تب یہ چیرمن پی ٹی آئے اور اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے حق میں گھوم رہا تھا آج یہ سابق وزیراعظم اور مسلمی قنون کے تاہیات قائد میاں نواز شریف کے حق میں گھوم رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کے کیس میں بڑے امپورٹنٹ رباکس دیتے ہوئے کہا کہ میں پانچ سال بعد ان کیسز میں آیا ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا یہ وہی ناب ہے جو آج سے پانچ سال پہلے تھی کیونکہ جس عدالت میں نواز شریف صاحب جاتے ہیں ناب پروسیکیوٹر پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ناب پروسیکیوٹر اپنے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کورٹ نواز شریف کو حفاظتی زبانت دے دیتی ہے تو ناب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور آج ہی کی بات ہے کہ پنجاب کی نگرہ حکومت نے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا موتل کر دی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ورق joyful ہا مرited زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا لیکن میں میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنہ نہیں ہے بطلے کی کوئی تمنہ نہیں ہے نواز شریف کے دل میں آس ہاولیکم میرے سادہ صرف پاکستانی میرے نام ریحان تاریخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے پاکستان مسلمی قنون کے تاہیات قائد اور سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکا یعنی ایک بریدر آج صبح ہی نگرا حکومت کی طرف سے سامنے آیا اور نگرا حکومت نے الازیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو ملنے والی سزا جو سات سال کی ہے اس کو موطل کر دیا اب آپ سوال کریں گے کہ کیا نگرا حکومت کا یہ منڈیٹ ہے کہ وہ کسی کونوکٹ کسی موجرم کا کسی اشتہاری کا مفرور بھگوڑے کی سزا کو موطل کر سکے آپ یہ سوال بھی کریں گے کیا حکومت عدالتوں سے اوپر ہے عدالتیں کسی کو مفرور اور اشتہاری قرار دیں کیا حکومت عدالتوں کے ان فیصلوں کو سپر سیٹ کر سکتی ہے کیونکہ آج سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حکومتیں قانون بناتی ہیں اور عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں آج کے اس ویلاغ میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن کوئکلی ذرا آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کے وہ کون سے پرومننٹ کیسز ہیں جن کیسز میں ریلیف لینے کے لیے آج وہ عدالتوں میں گئے ہیں سب سے پہلے تو آج جج بشیر احتساب عدالت کے وہی جج جن کا نام سن کے نواز شریف تھر تھر کابتے ہوں گے کیونکہ احتساب عدالت کوٹ نمبر ٹو کے جج بشیر احمد کی عدالت سے ہی العزیزیہ اور فلیکشپ ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے اندر نواز شریف کو سزائے سنائی گئی تھی العزیزیہ میں سات سال قید تھی اور ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں دس سال کی قید سنائی گئی تھی یہ وہی جج ہے جن کو نیاب کا کہا کہیے یا پھر حکومت کا کہیے یا پھر نادیدہ قوتوں کے کہے پر یہ کہیے کہ وہ اپنے فیصلے سنا رہے تھے جج بشیر صاحب وہی جج ہے وہی کلم ہے وہی کاغذ ہے وہی کورٹ ہے وہی کانویکٹ ہے وہی ملزم ہے لیکن آج فیصلے تبدیل ہو گیا ہے جج صاحب کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے جب نواز شریف صاحب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج صاحب مسکراتے ہیں نواز شریف صاحب بھی مسکرا کہ ان کی مسکراہت کا جواب دیتے ہیں کہہ کہے ہوتے ہیں یعنی پوری عدالت کشت زافران بن جاتی ہے اور وہاں جج صاحب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلیے سیاسی باتیں نہیں کرتے یعنی جج صاحب بھی جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں بڑی خوش گفتاری ہے اور نواز شریف صاحب بھی جواباً بڑی خوش گفتاری سے کام لے رہے ہیں ہاتھ لا کے کارکنان کو جواب بھی دے رہے ہیں عدالت کا منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے تو توشہ خانہ کیس میں جو وارن گرفتاری ہیں جج بشیر کی عدالت سے وہ موطل کر دیے گئے ہیں بیس نویمبر تک یہ ریلیف سابق وزیراعظم اور لیگی قائد کو مل گیا ہے دوسری امپورٹن چیز آج صبح ہی تھنڈی ہوا کا جھوکہ جو انٹیرم گورنمنٹ یا کے ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اس میں نواز شریف کی جو سات سال کی قید ہے اس کو موطل کر دیا ہے اب یہ ایک امپورٹنٹ ہے اور اپنی مثال آپ ہے اس پر بہت سی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ نگرا حکومت نواز شریف کی سزا کو کیسے موطل کر سکتی ہے میں ذرا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں حوالہ دینا چاہوں گا آپ کو دوزار انیس کا دوزار انیس میں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اسلام آدھ ہائی کورٹ کا وہ دو رکنی بینچ جو جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مجتمل تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کو آٹھ ہفتے کیلئے زمانت دی تھی یعنی آٹھ ہفتے کیلئے ان کی سزا کو موطل کیا گیا تھا اور سزا کو موطل کرنے کی گراؤنڈز ظاہر ہے میڈیکل گراؤنڈز تھی نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو انتیس اکتوبر دوزار انیس کا روز تھا منگل کا دن تھا اور منگل کے روز آمیر فاروق صاحب نے اپنے اس فیصلے میں لکھ دیا کہ بار بار عدالت کو ڈسٹرپ کیوں کرتے ہیں اگر کسی ملزم کی صحت خراب ہے تو اگزیکٹیو اپنا اختیار استعمال کرے یعنی اگزیکٹیو حکومت انتظامیہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے سی آر پی سی یعنی کوڈ آف کریمینل پروسیجر کی سیکشن فور زیرو ون کے تحت اور کریمینل پروسیجر کوڈ کی سیکشن فور زیرو ون یہ کہتی ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی کانوکٹ کی سزا کو سسپینڈ کر سکتی ہے ہولڈ کر سکتی ہے یا اس کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے بیسڈ اپون سم کنڈیشنز زائرہ کنڈیشنز یہاں پہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشنز نواز شریف صاحب کی تھی کہ ان کی صحیح ٹھیک نہیں تھی ان کی میڈیکل ریپورٹس موجود تھی جب یہ سزا موتل کی گئی تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے اندر لکھ دیا کہ آپ کو مستقبل قریب میں بھی عدالت کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اگزیکٹیف کے پاس جائیے اور اگزیکٹیف آپ کو مجاز ہے کہ وہ آپ کی میڈیکل ریپورٹس کو دیکھ کے آپ کو ریلیف فراہم کر دے العزیزیہ ریفرنس کیس کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اب آج کے ٹیکر گورنمنٹ نے اسی فیصلے کو پلی لیتے ہوئے یعنی اسی فیصلے کی گراونڈ لیتے ہوئے جو جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت سے ہوا تھا کے ٹیکر گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کی وقلہ کی وہ درخواست وہ آج اگزیکٹیف آثورٹی کے پاس آئے اور ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی عدالتی نظائر کی صورت میں ہی آتے ہیں کوئی پریسیڈنٹس ہوتے ہیں جو عدالتوں کی ہوتے ہیں وہ سامنے لے کر آئے اور اس کے مطابق بزریا سرکولیشن یہ جو کے ٹیکر کیابنٹ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی سزا کو موطل کر دیا یعنی اگزیکٹیف نے اپنا اختیار عدالت کے دیئے ہوئے جو عدالت کا کہا ہوا ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے دوزار انیس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا اس نے ضرور اس پر سوال اٹھایا ہوگا لیکن آج اسی شک کا اسی لیکونہ کا قانون کے اندر اسی نقص کا یہ کہہ لیجئے یا اس سپیس کا جو کریئٹ کی تھی آمیر فاروق صاحب نے یا موسیٰ نختر قیانی صاحب نے اس سپیس کو کیپیٹلائز کرتے ہوئے نواز شریف صاحب ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ کام نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم نے یوں لگتا ہے کہ کمال مہارت سے انجام دیا ہے یہ کمال مہارت سے کیا ہوا کام ہے کہ کسی کو بھنک نہیں پڑھنے دی کانو کان خبر نہیں ہوئی بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپ ڈیٹڈ میڈیکل ریپورٹ جمع کرائی گئیں آپ کو یاد ہوگا منار پاکستان جلسے کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا کہ سہیت میری خراب ہے لیکن میں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان آ گیا ہوں آج پھر انہوں نے بار بار یہ کہا کہ سہیت میری ٹھیک نہیں ہے یعنی سب سے پہلے یہ اسٹابلش کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی سہیت ٹھیک نہیں ہے اور ظاہر ہے اسلام آدھائی کورٹ کا وہ ڈسین جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں کہا گیا تھا اگر سہیت خراب ہوگی ملزم کی تو کسی بھی ملزم کی خرابی سہیت کی بنیاد پر اگزیکٹیو اختیار استعمال کرتے اس کی سزا کو سسپینڈ کر سکتی ہے تو آج جب نواز شریف صاحب کی سہیت ٹھیک نہیں ہے میڈیکل رپورٹس بھی اپڈیٹڈ لاہور آئی کورٹ میں جمع ہیں تو پھر پنجاب حکومت نے ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تو پھر شکوا کیسا ہے پھر آپ نکتہ چینی کس بات کی کر رہا ہے سوال کس چیز کا اٹھا رہا ہے یہ تو کورٹ نے کہا تھا اور کورٹ کی دیوی پاورز کو آج حکومت ایکسرسائز کر دیا ہے بھئی یہ کیر ٹیکر گارمنٹ نے کیوں کیا اب ایک گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتی ہے انتظامیہ تو انتظامیہ ہے وہ کیر ٹیکر ہے وہ انٹیرم ہے اپنی جگہ پر لیکن ہے تو وہ انتظامیہ وقت کی انتظامیہ اور وقت کی حکومت اگر وہ ہے انہوں نے اس کو ایکسرسائز کر لیا اور نواز شریف صاحب کو ایک ریلیف مل گیا ہے امپورٹنٹ کیس بھی الازیزیا کا کیس تھا میرے سادہ سے پاکستانیوں کیونکہ دوسرا جو کیس ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس کا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کیس جس میں کیپٹن زفدر اور مریم نواز صاحبہ کو میرٹس کی بنیاد پہ یعنی یہ کیس میرٹ پہ کنٹسٹ ہوا اور دونوں کا ایکوٹل ہو گیا اب اگر ان دونوں کا ایکوٹل ہوا ہے اس کیس میں تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے اگینسٹ بھی یہی کیس ہے حالانکہ نواز شریف صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہنامہ کے اندر نومینیٹڈ نہیں تھے یہ تو ان کے بچوں کا معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن زفدر کو اگر ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں براہ راست ملفز ہونے پر بری کر دیا گیا ہے تو نواز شریف تو سمجھ لیدے تھرڈ پارٹی ہے تو نواز شریف کا کیس تو سیدھا سیدھا ہے اب جس وقت میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر آ رہا ہوں تو اس وقت جسٹس میا گولہسن اورنگزیب اور چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کی سربراہی میں لائکلی اسلام آدھائی کورٹ سے اس کیس کے اندر بھی نواز شریف صاحب کو ایک پرٹیکٹیو بیل مل جائے گی تیسری امپورٹنٹ کیس توشہ خانہ کیس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کیس کے اندر بھی بیس نومبر تک جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ موطل کر دیے گئے ہیں تو اس طرح نواز شریف صاحب کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے یعنی یہ سمود سیلنگ ہے اب آپ اس کو پولٹیکلی جس مرضی بات کے ساتھ جھوڑ لیجئے آپ اس کو لندن پلان کہیے آپ اس کو ہواوں کا روخ نواز شریف کی طرف بہنہ کہیے آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا دست راست کہیے کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کی دست راست کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو آپ ڈیل کہیے جو مرضی کہہ لیں لیکن یہ بات تو تیہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی اس کو دیکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت جو راستہ ہے وہ صاف ہے ہرڈل کوئی بھی نہیں ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہے آرسانی سے وہ الیکشن کیمپین بھی کر پائیں گے ان کے جو لائف ٹرم ڈس کالیفیکیشن ہے وہ بھی ختم ہو پائے گی اور یہ اتنی تیزی سے ہوگا کہ الٹی میٹلی ملک کو اب الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اب مزید الیکشنز کو التواہ میں نہیں ڈالنا ہے کل ہی کا روز تھا 23 اکتوبر تھی کل اور کل ایک سابق وزیراعظم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی چارج شیٹ پیش کی گئی ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور بڑا سپیڈ سے ٹرائل ہو گا چودہ سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے وائس چیئرمن پی ٹی آئی شامود قریشی بھی اس کیس میں اندر ہے دوسری طرف اندلی باباس ہوں یا سادیا سوہیل رانہ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین ہوں آج ہی ان کی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت بھی ہو گئی ہے پولٹیکلی ڈیمیج ہو چکی ہوگی دھڑے اس کو کیپٹلائز کر لیں گے الٹیمیٹ فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا اور وہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے ابنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام لیں